آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کا جو مین کیورڈ ہوگا وہ ٹائٹل میں لازمی آنا چاہیے بیسٹ سرچ ڈسکرپشن ہے آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں سمال لیٹرز آپ نے یوز کرنے ہیں بڑے لیٹرز یوز نہیں کرنے ایسی اسکور اچھا نہیں ہوگا اور گوگل میں رینک ہونے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ بلاغ پوسٹ کچھ اس طریقے سے نظر آرہی ہے پروفیشنل وی میں شو بھی ہو رہی ہے اسلام علیکم بلاغنگ کورس کی کلاس ٹمبر ٹونٹی ون میں خوش آمدید اور یہ بہت ہی اہم کلاس ہے ہمارے اس کورس سیریز کی سب سے اہم کلاس یہ والی ہے جس میں ہم نے سیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو کریئٹ اپ بلاغ پوسٹ بلاغ پوسٹ کیسے لگائی جاتی ہے تو چلیے سیکھتے ہیں اس وقت میں اپنے بلاغر کے ڈیش بورڈ میں موجود ہوں سامنے آپ کو ایک پوسٹ نظر آرہی ہے جو کہ میں آلریڈی لگا چکا ہوں اور میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں دکھائی تھی اب میں آپ کو ایک نئی پوسٹ لگانے کا طریقہ بتاؤں گا لیکن بلاغ پوسٹ لگانے سے پہلے کچھ ضروری باتیں آپ نوٹ کر لیں نمبر ون پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی بلاغ پوسٹ کی ورڈ بیسٹ ہونی چاہیے یعنی کہ وہ ایک کی ورڈ پر مشتمل ہونی چاہیے اس بات کا مطلب یہ ہے جیسے ابھی آپ اس پوسٹ کا ٹائٹل دیکھنے فیمیل میڈ سلیش کوک ریکوائیڈ اسلام آباد یہ بیسکلی ایک کی ورڈ ہے جس پر یہ پوسٹ لگائی گئی ہے ذرا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس وقت دیکھئے میں گوگل میں موجود ہوں اور میں یہاں پر فیمیل کوک ریکوائیڈ جیسے میں اتنا لکھا میں نے فیمیل کوک آر ای کیو تو ہمیں کی ورڈ نظر آنے لگے فیمیل کوک ریکوائیڈ ان لہور فیمیل کوک ریکوائیڈ یعنی کہ جو میرا ٹائٹل ہے وہ ایک کی ورڈ ہے اس کو اور طریقے سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں یہاں پر رائٹ کر رہا ہوں فیمیل میڈ جیسے فیمیل میڈ میں نے لکھا تو آپ کو دیکھیں کی ورڈ نظر آنا شروع ہو گئے مطلب یہ والی جو پوسٹ ہے یہ دو کی ورڈ کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور دونوں کی ورڈ اس ٹائٹل کے اندر موجود ہیں جب بھی آپ ایک نئی پوسٹ لگائیں گے تو آپ نے کی ورڈ کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے اور جو ہم نے نیش ریسرچ یا کی ورڈ ریسرچ والا پروسس کیا تھا آپ کو اس سے گزر کے آنا ہے تب ہی آپ ایک کامیاب بلاغ بنا سکتے ہیں اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کے بلاغ پوسٹ کا جو کانٹنٹ ہے وہ جنون ہونا چاہیے آپ نے کہیں سے کاپی پیسٹ نہیں کرنا ہاں ایک سیٹویشن ہے جس میں آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں وہ سیٹویشن کیا ہے جیسے کہ جس نیش کا ہم نے انتخاب کیا ہے یعنی جوب والا اب ظاہر سے بات ہے جوب ہم خود سے تو کریئٹ نہیں کر سکتے کہ میں یہاں گھر بیٹھا ایک جوب کریئٹ کرلوں اویسلی کچھ سورسز ہیں جہاں سے ہمیں معلومات لینی ہے اور ہم اس کو اپنی پوسٹ کے اندر ایڈ کریں گے تو اس میں تو چل جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ کا ان سے ہٹ کے نیش ہو تو آپ کو اپنے نیش کے لئے کانٹنٹ خود لکھنا ہے جنون کانٹنٹ ہونا چاہیے اور آپ کو میں نے نیش کانسیڈریشن فیکٹر میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ آپ نے ایسی نیش کا انتخاب کرنا ہے جس کا آپ کو نالیج ہو آپ کو اس کی نو ہاؤ ہو ایکسپیرینس ہو تاکہ آپ لوگوں کو پھر اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کر سکیں اگر آپ گوگل ایڈسنس کی مونٹائزیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا کانٹنٹ جنون ہونا چاہیے اور یونیک ہونا چاہیے کیونکہ کانٹنٹ کو لے کر گوگل کی پولیسی اس وقت بڑی سٹرکٹ ہے اور وہ صرف ان بلوکس کو اپروف کر رہا ہے جن کا کانٹنٹ جنون ہے یا یونیک ہے آنے والی کچھ کلاسز میں میں کچھ ایسی نیشز بتاؤں گا جس پر ہر بندہ بینہ ایکسپیرینس کے کام کر سکتا ہے اور اس میں کسی حد تک کاپی پیسٹ بھی چل جاتا ہے تو نیو پوسٹ کرنے کے لیے میں یہاں سے نیو پوسٹ والے آپشن کے اوپر کلک کروں گا نیو پوسٹ کرنے کے ڈیش بورڈ میں ہم آ چکے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں ٹائٹل نام سے آپشن ہے کسی بھی بلوک پوسٹ کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ٹائٹل ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹائٹل ہی ہوتا ہے جو ایک سرچ پارٹ کو بتاتا ہے کہ ہماری پوسٹ کس ٹاپک سے متعلق ہے اور دوسرا یہی ٹائٹل ایک یوزر کو سرچ ریزلٹ پیج میں بھی نتر آتا ہے جس پر وہ کلک کرتا ہے اگر میں اپنی پوسٹ کا ٹائٹل کوکنگ جوپس پار فیمیل سیٹ کرتا ہوں اگر کوئی یوزر کوکنگ جوپس پار فیمیل لکھ کر گوگل میں سرچ کرتا ہے تو ہمارے پیج کا ہماری پوسٹ کا ٹائٹل کچھ اس طریقے سے شو ہوگا سرچ انجن ریزلٹ پیج میں نمبر ٹو یہ والا جو ایریا ہے یہ ہماری بلوک پوسٹ کا مین کانٹنٹ ہوگا یعنی ہم سارا کانٹنٹ اس کے اندر لکھیں گے چلیئے میں اپنی بلوک پوسٹ کا کانٹنٹ لکھ لیتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ میں سے کسی کی نیش جو ہے وہ جاپ بیسٹ ہے یعنی جاپ کی انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں تو ان کو مائکروسافٹ ورڈ آنا چاہیے مائکروسافٹ ورڈ میں میں نے ایک ٹیبل بنایا ہوئے جس میں جاپ کے جتنی بھی سپیسیفکیشن ہوتی ہے وہ میں نے لکھ دی یعنی ایمپلائر کا نیم ابھی میں جس کی ورڈ سے متعلق کانٹنٹ پوسٹ کرنے لگا ہوں وہ ہے کوکنگ جاپ فار فیمیلز لاہور میں نے گوگل پر اپنا کی ورڈ سرچ کیا اور یہاں پر فرسٹ ویب سائیڈ آ رہی ہے جس میں جاپ کی انفرمیشن موجود ہے تو میں اس کو اوپن کر لوں گا یہاں پر ہمیں کچھ جاپ شو ہو رہی ہیں یہ سات گھنٹے پہلے پوسٹ ہوئی ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں کلک کر کے تھوڑا سمیں نیچے آؤں گا تو یہاں پر ڈیٹیلز کے نام سے ایک اوپشن ہے جس کے اندر ساری انفرمیشن یہاں پر دی ہوئی ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکرپشن کو کوپی کر لیتے ہیں کنٹرول سی اور ورڈ میں آ کر میں اس کو یہاں پر پیسٹ کروں گا پیسٹ کیسے کرنا ہے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر جو اوپشن ہے کیپ ٹیکسٹ اونلی آپ کو اس اوپشن پر کلک کرنا ہے اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو اس ویب سیٹ کی فارمیٹنگ یہاں پر پیسٹ ہو جائے گی اب میں اس ٹیبل کو یہاں پر کلک کر کے سلیک کر لوں گا اس کے بعد کنٹرول سی پریس کریں گے تاکہ یہ کوپی ہو جائے یہ ٹیبل ہم نے خود کریئٹ کیا ہے اگر آپ میں سے ورڈ نہیں جانتا کوئی یہ ٹیبل کیسے بنے گا تو یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں میں اپنے بلوگ کے ڈیش بورڈ میں واپس آ چکا ہوں یہاں پر یہ جو پوائنٹر موجود ہے انٹر پریس کر کے ہمیں ایک سپیس دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر آ کے ہمیں اس ٹیبل کو پیسٹ کر دینا یعنی کنٹرول وی میں پریس کروں گا تاکہ وہ ٹیبل پیسٹ ہو جائے ٹیبل پیسٹ ہو چکا ہے اب اس کا جو کلر ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ کا یہ میچ نہیں کر رہا بیک گراؤنڈ پہ پڑا نہیں جا رہا تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر فونٹ کلر کا آپشن ہوتا ہے یعنی ٹیکسٹ کلر کا اس کے ذریعے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں تو میں اس کو وائٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ پڑا جائے اب ہمارا جو کیورڈ ہے اس کو ہم نے ٹائٹل کے اندر لکھنا ہے جیسے کہ تھوڑا بہت میں نے لکھا ہو ہے کوکنگ جاپس فار فیمل اور آگے ہم لکھ دیں گے ان لاہور یہ ہم نے اس کا ٹائٹل ایڈ کر دیا آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کا جو مین کیورڈ ہوگا وہ ٹائٹل میں لازمی آنا چاہیے اب میں یہاں کلک کروں گا اور رائٹ کروں گا فیمل ہاؤس میڈ جابز یہ میں نے لکھا اور اس کے بعد میں اس کو سلیکٹ کروں گا سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو سیکنڈ ہیڈنگ اپلائے کریں گے آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے جب بھی ہیڈنگ اپلائے کرنی ہے اس کو کبھی بھی اپلائے نہیں کرنا آپ نے اس سے نیچے والی ہیڈنگ کو اپلائے کرنا ہے تو میں سیکنڈ ہیڈنگ کو اپلائے کر رہا ہوں اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں اور یہاں پر ہمیں ایک ڈسکرپشن لکھنی ہے اس جاب کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیرگراف لکھنا ہے تو میں یہاں پر ڈسکرپشن ایڈ کر چکا ہوں اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا اور بھی ڈیٹا ایڈ کیا ہے وہ ڈیٹا کیا ہے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اب یہ جو جابس والی ویب سیڈ ہوتی ہے ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم زیادہ کونٹینٹ نہیں لکھ سکتے یعنی جیسے ابھی ٹیکسٹ بیس آپ دیکھ رہے ہیں کونٹینٹ یہ زیادہ نہیں لکھا جا سکتا اس کی ریزن یہ ہے کہ جاب سے ریلیٹڈ جسٹ انفرمیشن ہوتی ہے جیسے کوئی اور ٹاپک ہونا اس پر بہت سارا لکھا جا سکتا ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ آتا ہے اب ٹیکسٹ ہونا بھی چاہیے ٹیکسٹ ضروری بھی ہے اگر ٹیکسٹ نہیں ہوگا تو ہمارا SEO سکور اچھا نہیں ہوگا اور گوگل میں رینک ہونے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم ایڈسنس مونٹائزیشن کی طرف جائیں گے تو وہاں پر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اب میں نے کیا کیا ہے یہ جو ڈیٹا ہمارے پاس جاب کی انفرمیشن کے طور پر موجود ہے اسی کو ایک سٹیٹمنٹ پیراگراف کی طور پر لکھ دی ہے میں آپ کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں We provide all latest information about cooking jobs for female in different cities of Pakistan یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان میں different cooking jobs فیمیل کے حوالے سے انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں اور یہاں پر میں نے لکھا ہے Following is a house based job in Lahore یعنی کہ یہ جو job ہے جس کی انفرمیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ Lahore میں ہے اور house based ہے Employer is seeking a female housemate Employer کو یعنی کہ جو boss ہوگا اس کو ایک female چاہیے housemate for his or her housekeeping and cleaning یعنی اپنے گھر کے معاملات کے لیے اور اس کی cleaning کے لیے He slash she is willing to pay 25 to 35,000 per month More details can be found in the table below ٹھیک ہے یعنی اسی بات کو ایک جملے کے طور پر میں نے لکھ دیا ابھی زیادہ معلومات نہیں تھی ورنہ اس کو مزید بھی لکھا جا سکتا تھا Second is content کو تھوڑا سا extend کرنے کے لیے کیا کیا ہے What is cooking job ایک question بنا دی ہے اور اس کا پھر answer بھی لکھ دیا کہ cooking job کیا ہوتی ہے اور ساتھ میں میں نے اس کی کچھ categories بھی یہاں پر بنا دی ہیں ان کو ہم bullets بنائیں گے یعنی ہم google کے featured snippet والے criteria کو تو پورا کریں باقی google کی مرضی ہے اگر اسے لگے گا کہ ہمارا content اچھا ہے تو اسے featured snippet میں دکھا سکتا ہے میں نیچے آتا ہوں اور میں نے نیچے ایک disclaimer لکھا ہے disclaimer سے مراد ہوتا ہے تردید کرنا کچھ جو niches ہوتی ہیں ان میں disclaimer بہت ضروری ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ jobs کی information کی site ہے یا پھر home remedies کے حوالے سے site ہے یا پھر tourism کے حوالے سے site ہے آپ کو example دے دیتا ہوں کیوں ضروری ہے جیسے اب یہ job کی site ہے اس میں ہم نے disclaimer دے دیا ہے کہ یہ جو job information ہم provide کر رہے ہیں اس کو نہ ہم confirm کر رہے ہیں نہ endorse کر رہے ہیں یعنی جو user ہوگا اس کی مرضی ہے اس information کو وہ کس طرح سے استعمال کرتا ہے تو اگر کوئی person اس job information کو استعمال کرتا ہے اور اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی miss hap ہو جاتا ہے کسی بھی قسم کا کوئی fraud ہو جاتا ہے تو اس میں ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم صرف information provide کر رہے ہیں واقعہ user کی مرضی ہے وہ اس کو use کرنا چاہے تو use کرے تو اس case میں ہمارے اوپر کوئی liability نہیں بنتی پھر اس طرح سے جو home remedies والی niches ہوتی ہیں اگر اس میں کسی شخص نے کوئی remedy share کی ہے کوئی ٹوٹکا share کی ہے اور اس کو استعمال کرنے سے کسی کے ساتھ کوئی issue ہو جاتا ہے کوئی نقصان ہو جاتا ہے for example skin کا color fair کرنے کے لئے کوئی ٹوٹکا share کیا ہے اور اسے کوئی شخص use کرتا ہے اور اس کی skin خراب ہو جاتی ہے آپ کی طرف سے ایک disclaimer ہونا چاہیے کہ یہ جو information ہم نے provide کی ہے یہ جو remedy provide کی ہے اس کو ہم endorse نہیں کر رہے آپ اپنی ذمہ داری پہ استعمال کریں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کی skin کس طرح کی ہے آپ کو اس سے کوئی infection ہو سکتا ہے تو آپ اپنی ذمہ داری کے اوپر استعمال کریں تو یہ ہوتا disclaimer یعنی تردید کرنا تو اب میں نے disclaimer بھی ایک ایڈ کر دیا جو کہ ہمارے content کے اندر اضافہ کرے گا یعنی جو words length ہوتی ہے اس کو بڑھا دے گا تو ہمارا یہ جو paragraph ہے اس کو میں select کروں گا سب سے پہلے اس کی alignment set کرتے ہیں تو یہاں تین dots پہ click کر کے ہم اس کو justify کر لیں گے اور اس کا جو size ہے اس کو کریں گے medium اور اس کا جو یہاں سے ہم paragraph اس کو دیں گے کیونکہ یہ ایک paragraph ہے اس کے بعد second جو یہاں پر لکھا ہے what is cooking job میں اس کو select کروں گا بلکہ question mark بھی add کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک question ہے اور اس کو ہم heading بھی create کریں گے تو اس کو میں heading والا style دوں گا یہ والا sub heading والا یہ والی heading میں نے دی ہے اس کو اور جو major heading ہے وہ basically title ہوتا ہے تو اس میں میں apply کروں گا sub heading sub heading apply کرنے کے بعد یہ والا جو statement ہے اس کو بھی میں paragraph بناوں گا تو پہلے ہم اس کا size medium کر دیتے ہیں اور اس کو paragraph apply کر دیں گے اور اس کو بھی ہم justify alignment دے دیتے ہیں تاکہ یہ اس کی جو side ہے text کی left right دونوں برابر ہو جائے باقی یہ جو points ہیں یہ points ہیں فیچرڈ snippet کے لیے تو ہم اس پر bullets لگائیں گے تو bullets لگانا میں آپ کو already ویسے بتا چکا ہوں اس کا بھی جو font size ہے وہ ہم medium کر دیں گے تاکہ یہ mobile devices کے اوپر بھی اچھے سے نظر آئے disclaimer کے اوپر بھی ہم heading apply کر دیتے ہیں minor heading اور اس کو paragraph جو ہے اس کا اس کو بھی select کریں گے اور اس کو select کر کے ہمیں justify align کر دینا ہے اور اس کا جو size ہے وہ ہم کر دیں گے medium اور اس کے بعد یہ جو falto والا space ہے اس کے اوپر اس کو کر دیں گے delete اب ایک picture لگائیں گے picture بہت ضروری ہے کیونکہ visual content کے بغیر post incomplete ہوتی ہے تو میں یہاں click کر رہا ہوں اس کے بعد میں enter press کروں گا اور اس جگہ پہ ہم ایک picture لگائیں گے picture لینے کے لیے آپ نے pexels.com site open کر لینی ہے یہاں سے آپ کو copyright free images مل جائیں گی تو جس topic پر آپ اپنی blog post لگا رہے ہیں اس سے related آپ لکھیں گے جیسے کہ میں house cleaning house made jobs کے والے سے لگانا چاہ رہا ہوں تو میں نے house cleaning لکھ کے سرچ کی ہے اور یہاں سے میں نے کچھ images download کر لی ہے image download کیسے کرنی ہے آپ image پر click کریں گے click کرنے کے بعد آپ یہاں پر right click کریں right click کرنے کے بعد آپ save image as پر click کر کے اس کو اپنے کسی folder میں save کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی ایک free download کے نام سے option ہے اگر آپ یہاں click کریں گے تو یہاں پر different sizes دیئے میں آپ ان میں سے کسی ایک size پر image download کر سکتے ہیں تو images یہ میں نے download کر لی ہے images کے حوالے سے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ images ہمیشہ آپ نے download کر کے لگانی ہے url سے نہیں لگانی کیونکہ جب آپ url سے لگاتے ہیں تو وہ basically ایک link بنتا ہے تو جہاں سے image آ رہی ہے اگر وہاں سے delete ہو گئی تو آپ کے block کے اوپر بھی show نہیں ہوگی جب آپ download کر کے لگائیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کے block سے delete نہیں ہوگی نام کو ہم تھوڑا optimize کر لیتے ہیں یعنی SEO کر لیتے ہیں اس کی search engine optimization آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں small letters آپ نے use کرنے ہیں بڑے letters use نہیں کرنے تو یہ جو cooking لفظ ہے اس کا c بڑا ہے اس کو میں کر دوں گا چھوٹا اس کو میں نے delete کیا اور cooking کر دیا اسی طرح یہ جو jobs ہے اس کا j بڑا ہے اس کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں تو سارے letters میں نے چھوٹے کر لیے اب اس میں سے جو stop words ہیں ان کو میں delete کروں گا stop words کیا ہوتے ہیں یہ جو اس طرح سے کے الفاظ ہیں for, in یہ stop words ہوتے ہیں ان کو ہم delete کر دیں گے delete کر دیا اچھا لفظ cooking تو یہاں پر آ گیا جو house made ہے وہ بھی یہاں پر آنا چاہیے جو spaces ہیں وہ آپ نے ختم کر دینی ہے jobs dash female dash lahore یعنی بالکل کوئی space نہیں آنی چاہیے اور جو stop words ہوں گے ان کو آپ نے لازمی delete کر دینا ہے ایک idea میں نے آپ کو دے دیا ہے in, for, the وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں stop words ہوتے ہیں باقی آپ google میں لکھ کے search کر لیں گے آپ کو مل جائیں گے میں enterprise کر دوں گا image ہمارا rename ہو چکا ہے اب ہم اس image کو upload کریں گے تو یہاں پر upload والے option پر آتے ہیں upload from a computer والے option پر ہم click کریں گے اس کے بعد یہ جو choose file والا option ہے اس کے اوپر ہمیں click کرنا ہے آگے browsing window open ہوگی جہاں پر آپ کی picture پڑی ہے اس folder میں جا کر آپ نے اس کو select کر کے open والے option پر click کر دینا ہے تو picture یہاں پر upload ہونا start ہو چکی ہے آپ ایک وقت میں multiple images کو بھی upload کر سکتے ہیں اس پر میں click کروں گا اور اس کے بعد یہاں نیچے جو select کے نام سے option ہے اس پر click کر دوں گا اب اس image کی ہمیں مزید کرنی ہے SEO یعنی search engine optimization تو میں یہاں click کروں گا اور اس کے بعد یہ جو ایک setting والا icon ہے اس کے اوپر ہمیں click کرنا ہے تو added image کے نام سے ایک menu open ہوگا یہاں پر آپ نے سب سے پہلے جو title ہوگا آپ کے blog post کا اس کو آپ نے ایدھر add کر دینا یہاں پر add کرنے کے بعد اگلا جو آپ کی heading ہوگی یہ والی جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اس کو ہم alt text کے اندر add کریں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم change بھی کر لیتے ہیں cooking and یہاں پر میں house made کو اس کے ساتھ لے آتا ہوں house made jobs for females dash پاکستان تو یہاں پر image کے ایک size کا option دیا ہے جس میں کافی سارے آپ کو size نظر آ رہے ہیں small medium large extra large اور original size تو medium یا large میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بہتر ہوتا ہے اس وقت medium set ہوا ہے جو کہ چھوٹا نظر آ رہا ہے مجھے تو میں اس کو large کر دوں گا اور یہاں پر ہم کریں گے update تو image تھوڑا سا ہو گیا بڑا اور یہاں پر ایک extra space ہے اس کو میں delete کر دوں گا فالتو والی spaces آپ نے لازمی delete کرتے جانا ہوتا ہے آپ کو idea ہو جائے گا جو یہ text ہے content ہے اس کے اندر ہمارے title میں جو keywords آ رہے ہیں ہمیں وہ دیکھنے ہیں اور ان کو ہمیں bold کرنا ہے جیسے کہ یہ first آ رہا ہے cooking jobs for females اس کو میں نے select کیا اور اس کے بعد یہ جو bold والا option ہے اس پر ہمیں click کر دینا ہے اس کے بعد تھوڑا میں نیچے آؤں گا تو یہاں پر میں نے ایک option دیا ہوا ہے cooking jobs اس کو میں select کروں گا اور اس کو بھی ہم کر دیں گے bold SEO point of view سے ہمیں ہمارے جو keywords ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنے پورے article کے اندر different جگہوں کے اوپر place کرنے ہی ہوتے ہیں keywords stuffing نہیں کرنی relevant بس رکھنے ہیں اور ان کو bold کرنا ہے اور میں نے آپ کو last class میں بتایا تھا کہ فالتو چیزوں کو bold نہیں کرنا یہ search engine optimization کو کافیت تک آپ کے impact کرے گا تو میں نے بس دو جو ہمارے الفاظ ہیں ہمارے keywords سے related اس کو ہم نے bold کر دیا یہاں پر دیکھئے ایک option ہے post settings کے نام سے اور اس میں لکھا ہے labels میں یہاں click کرتا ہوں جیسے میں نے click کیا آپ دیکھیں یہاں لکھا ہے نظر آ رہا ہے اسلام آباد کیونکہ میں ایک label بنا چکا ہوں آپ اپنے blog پر جو post لگائیں گے ان کی categories آپ نے بنانی ہے اور وہ categories define ہوں گی label سے اب یہ جو میں job post لگا رہا ہوں یہ lahore سے related ہے تو میں ایک lahore کی category یہاں پر بنا دیتا ہوں صرف میں نے lahore لکھا اب میں یہاں پر کومہ لگا رہا ہوں اور کومہ لگا کر ایک اور label بناوں گا جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو کلاس میں دیکھا تھا میں نے دو categories بنائی تھی government job اور private job تو basically یہ ایک private job ہے تو میں یہاں پر ایک private کے نام سے بھی label create کر لیتا ہوں تو label میں نے create کر لیا ہے اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے اور نیچے آنے کے بعد ایک بڑا ہی important option ہے permalink permalink پر ہم نے click کرنا ہے اور سب سے پہلے permalink کو check کرنا ہے کہ یہاں پر کیا آ رہا ہے basically یہ title سے ہی آتا ہے جیسے کہ ہم نے title لکھا ہے cooking jobs for female in lahore تو یہ وہاں سے ہی آ رہا ہے cooking jobs for female in lahore اب ہمیں وہی کام کرنا ہے جو ہم نے image کے لیے آس سے کیا تھا یعنی اس میں سے جو stop words ہیں وہ ہمیں نکالنے ہیں اور اپنے main keywords یہاں پر لانے ہیں تو یہ automatic ابھی آ رہا ہے ہم اس کو کریں گے custom اور custom کرنے سے پہلے ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اس کو copy کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو تو میں نے اس کو ctrl c پریس کر کے copy کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد custom پر آ کر یہاں پر ہم اسے کر دیں گے paste تو copy paste کرنے سے یہ ہوئے ہمارے لیے تھوڑے آسانی ہوگی لکھنا نہیں پڑے گا تو stop words یہاں سے کرتے ہیں delete ٹھیک ہے جی in delete کر دیا for delete کر دیا اور cooking jobs for female lahore آ رہا ہے تو اس کے اندر just hum house made یا made میں صرف لکھ رہا ہوں تو ہمارا perma link بن گیا cooking made jobs female lahore اب ہم نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پر ایک اور important option ہے جو کہ search description search description کیا ہوتی ہے اور یہ کہاں show ہوتی ہے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں دیکھئے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہماری blog post کا title یہاں show ہوگا اسی طرح سے یہ جو دو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ search description سے آ رہی ہے تو search description میں جو ہم لکھیں گے وہ یہاں پر show ہوگا یہ بڑا important ہوتا ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں female female اور cooking job bold ہوا ہے یہ search description میں لکھے ہوئے ہیں option تب ہی تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں تو google search engine اس کو بھی چیک کرتا ہے تب ہی user کے سامنے result دکھاتا ہے اب میں نے blog کا جو start لکھا ہے یہ کچھ اس طرح سے لکھا ہے اس کو اس طرح سے optimize کیا ہے کہ یہ ایک search description بھی بن سکتا ہے کیونکہ یہاں پر cooking jobs for female ہمارا keyword بھی آ رہے ہیں اور اس طرح سے house based jobs کی بھی ایک term اور lahore بھی آ رہا ہے اچھا اس کو بہتر مزید کیا جا سکتا ہے میں یہاں پر house based made job کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں made لکھا چلے جی اب ہم اس کو ہی copy کر لیتے ہیں اور copy کرنے کے بعد search description میں paste کریں گے یہ جو search description ہے basically دو لائنوں کی ایک summary ہے جو کہ آپ نے اپنے post کے متعلق یہاں لکھنی ہوتی ہے اور یہ 150 characters سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی تو میں اس کو paste کروں گا جیسے میں نے paste کیا تو دیکھیں یہ 143 characters کی بنی ہے یعنی کہ ہم اسی limit کے اندر ہم نے اپنا پورا cover کر دیا statement جو کہ ایک best search description ہے so that's it یہ ہوتا ہے جی طریقہ blog post لگانے کا ہم نے blog post لگا لی ہے اب ہم اس کو کریں گے publish تو یہاں پر ایک publish کے نام سے option ہے اس کے اوپر ہمیں click کر دینا ہے جیسے یہاں میں click کروں گا تو یہ confirmation مانگ رہا ہے کہ آپ اپنی blog post کو publish کرنا چاہتے ہیں تو yes we confirm it ہم confirm کے اوپر click کریں گے تو یہاں پر ہمارا blog post ہو چکا ہے publish اور جو دو لیبلز ہم نے اس میں لگائے تھے وہ بھی یہاں پر آ چکے تو یہ دیکھیں یہ blog post کچھ اس طریقے سے نظر آ رہی ہے اور کافی professional way میں show بھی ہو رہی ہے ابھی blog post لگانے کے بعد ہمارا کام ختم نہیں ہوا اب آگے ہم نے کام کیا کرنا ہے یہ آپ سیکھیں گے اگلی کلاس میں تو جڑے رہیے اس course کے ساتھ ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کے لئے اللہ حافظ